بھارت کے مذہبی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے مودی سرکار کی گھنونی منصوبہ بندی سے پردہ اٹھا دیا ہے تفصیلات کے مطابق ملیشیا میں دیا گیا ایک خطاب میں ڈاکٹر زاکر نائک نے برطانویں صحافی روبرٹ فیسرک کے کالم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جیسے اسرائیل نے فلسطین کو تباہ کرنے کے بعد اس کی سرزمین پر قبضہ کیا بلکل اسی طرح بھارت بھی کشمیر میں یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت اسرائیل سے تربیت حاصل کر رہا ہے تاکہ وہ مستقبل میں پاکستان کو تباہ کر کر کشمیر پر مکمل طور پر قبضہ حاصل کر لے انہوں نے مسلم امہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان سنگین حالات میں بھی مسلمان ممالک کوئی کردار ادا نہیں کر رہے کیونکہ ان کے اپنے معاشی مفادات بھارت کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ انیس سو سنتالیس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ بھارت کی چھتری کے نیچے بھی کشمیر ازاد تصور کیا جائے گا آج ستر سال بعد انتحاب سن بی جی پی حکومت نے گیر آئینی طور پر آرٹیکل تیس ستر ختم کر دیا ہے مذہبی اسکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر بھارتی وزیراعظم ریندر موزی کو بھی شدید تنقید کا منشانہ بنایا موسیقی